لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنت تاک کون لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریم درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وسیع زخیرہ فرق پاتلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ باہر بلزت کے نعمتیں ہمارے اُس طرح اس قدر ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے اگر گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے فرد دلار عالم نے فرما دیا وَإِنْ فَوْتُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا فُوْتُوا نِعْمَةَ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے تو ان گن کن اینتیں اللہ حضوری جب نے عطا فرمائی مگر عام نعمتوں کے عطا کرنے پر احسان نہیں دکھلایا یہ نہیں کہا تم نے جنائی دی تمہیں سماعت بھی گویائی دی عقل کی جولت سے نوابہ اچھی سے حضیر اولاد بھی کسی نعمت پر احسان نہیں دکھلایا تمہارے لئے غنین نے روز تکھی سورج کو روشن کیا چاند کی روشنی سے فائدہ پہنچایا گلیا جاری کیے ہوا چلا دی تمہارے لئے سبزیاں پیدا کی خلق پھول پیدا کیے رنگے تمہارے لئے پیدا کیے زمین کو فرش بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا اتنی بڑی بڑی اللہ حضوری عزت کی نعمتیں ہیں مگر اللہ حضوری عزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں دکھلایا ایک نعمت ایسی ہے کہ جب صرف بڑی دار نے اتا کی تو اس کو دیکھے مگا آیا اس نعمت پر اللہ حضوری عزت نے احسان بھی دکھلایا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَقِهِمْ رَسُولًّا تحقیق اللہ حضوری عزت نے ایمان والوں پر احسان کرمایا ان نے اپنے رسول کو مغضوط کرمایا تو نظی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر اللہ حضوری عزت نے احسان جتلائے یہ کوئی نعمت ہے کہ اس کے ہم پلدہ کو زیادہ نعمت ہو نہیں چاہیے ایسی نعمت ہے ہم ساری زندگی اللہ حضوری عزت کا شکر دا کرتے رہے ہیں کہ اے مالک آپ نے ہمیں اپنے محبوبی امت میں سے بنایا تو ہم اس نعمت کے شکر دا نہیں چاہیے نبی رسول السلام فقط مسلمانوں کے لئے نہیں انسانوں کے لئے نہیں جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے اشارت کرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَائِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرتے سرافہ رحمت تو آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے باعث رحمت بن سکتے یقیناً رضی اللہ کا مہینہ نبی اسلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے مومنوں کے لئے خوشی کا مہینہ ہے خوشی دو طرح ہی ہوتی ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی شیخ آئیں جنگ آئیں بڑے عالم آئیں تو ایک خوشی اس گھر کے بچوں کو ہوتی ہے اور وہ خوشی اتنی ہوتی ہے کہ مہمان آئے ہیں اچھے کھانے بنیں گے سوی فش بنیں گی اور ہمارا پوک کام دلے گا یہ بچوں والی خوشی مہمان کے آنے پر خوشی ایک خوشی بڑھوک ہوتی ہے وہ خوش اس لئے ہوتے ہیں کہ جو مہمان آئے ہیں یہ ہماری اصلاح کی باتیں کریں گے ہمیں نیکی کی ترغیب دیں گے اور ہم ان کی کالیمات پر عمل کر کے اچھے انسان بن جائیں یہ خوشی بڑی خوشی ہے لہٰذا نبی علیہ السلام کی خوشی باوری کی خوشی آج دو طرف میں بنائی جاتا ہے ایک پکت ولادت کی خوشی وہ بھی یہ خوشی ہے مگر وہ خوشی ایسے ہی ہے جیسے درچہ خوشی بناتے ہیں اچھا خوشی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کے تذکرے کیے جائیں آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ کا سرگت پیار دیا جائے یہ اصل سے چیئے اس لئے ہمارے خاضرین رضی اللہ علیہ السلام کے مہینے میں سیرت کی مجالس قائم کرتے ہیں تبھی نبی علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے تذکرے کہیں آپ کے حفن و جمال کے تذکرے مختلف انداز ہیں اس محبت کے ادھار کے تاہم آج کی اس نحسل میں نبی علیہ السلام کے ولادت مبارکہ اور آپ کے ساتھ عشق و محبت عشق عنوان سے چند باتیں آپ کی حضرت میں عرض کی جائیں گی روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو انہوں نے دعا مانگی اے اللہ میں نے گھر بنا دیا اس کو آباد کرنے والے کو بھیگی عبادت کھانا بنا دیا عبادت سکھانے والے کو بھیگی مدرسہ بنا دیا تعلیم دینے والے کو بھیگی انہوں نے دعا مانگی دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ اور آمین کہنے والے اسماعیل زدیخ اللہ اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے اس کا نام بیت اللہ اور جس حسپیت مانگ رہے اس کا نام اللہ اور جن کے باڑے میں دعا مانگ رہے ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں آپ قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں آپ کا نام آسمانوں میں اور محمد آپ کا نام اس دنیا میں سیدائش کے پہلے آپ کے تذکرے ہوئے تو انبیاء نے کہا جاتی من بعد اسمہ احمد احمد نام سے پکارا گیا اور جب دنیا میں تشریف لائے تو محمد کے نام سے آپ نے شہرت پائی یہ دونوں نام بڑے پیارے ہیں محمد کا کیا مطلب احمد کا کیا مطلب یہ ہر مومن تو پتہ ہونا چاہیے احمد کا مطلب وہ ذات جس میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تاریخیں بیان کی ہو اس میں تاریخ کوئی اور کر نسکہ ہو پوری قائدات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی تاریخیں کرنے والی حسنی وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ نے اللہ تعالی کی تاریخیں تھی کتنی تاریخ کوئی اور نہیں تھی اور محمد کا کیا مطلب کہ جتنی اس کائل آپ میں آپ کی تاریخیں دنیا میں کی رہی انسانوں میں کوئی حسنی ایسی نہیں کہ دنیا میں جس کی تاریخیں کسی نہیں زیادہ کی گئی تو آپ نے اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تاریخیں کی اور دوسرے لفظوں میں اللہ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ تاریخیں آپ کی کروا ہے احمد بھی ہیں محمد بھی یہ نام آپ سے پہلے کسی نہیں رکھتا اللہ رب العزت کے اپنے محبوب کے لیے ناموں کو خاص رکھا ایسے پیارے نام اللہ اکبر قبیہ جب آپ کی ادازت ہے مبارکہ ہوئی تو شام کے کچھ علاقوں میں ایک نور ظاہر ہوا آتش پرستوں کی آج جو کئی کئی سیکڑوں سال سے جن رہی تھی وہ بج گئے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے بک بھونڈے آ کر گرے کس طرح کے محل کے چودہ کنگرے لیچے آ کر گر گئے یہ نشانیاں چاہتی کہ جہاں تک شام میں وہ روشنی ظاہر ہوئی اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی لبوت سے پہلے والے زندگی میں اس جگہ تک تجارت کے لیے سفر کرنا تھا اللہ تعالی نے نور کے دریئے ظاہر برما دیا میرا محبوب نفا تک دنیا میں سفر برمایا بکندے آ کر گرے اور خب کہنے لگے کہ بدترستی کا دمانہ چلا گیا اب ایک اللہ رب العزت کی فرستش کا دمانہ ہے آج گل گئی بج گئی چودہ کھنگرے گرے اس لیے کہ پھر چودہ ساز منتقل ہونے تھے اور ان کے بعد ہنیشہ کے لیے وہ سلطنت اسلام کے لیے پایا آیا ہے بی بی آمنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام میرے بطن میں تھے میں کبھی دم دم کا پانی بھرنی جاتی تو عجیب معاملہ ہوتا کہ پانی اپنی سطح سے بالکل قریب ہوتا ہے میں آسانی سے پانی بھر لیتی جب واپس چلی آتی تو پانی کی سطح نیچے گر جاتی تو مکہ مکرمہ کی آفتیں مجھے پکڑ کے کھڑا کرتی کہتی آمنہ آپ یہی کھڑی لو جسنی تیر آپ کھڑی رہیں گی پانی اوپر رہے گاہ میں بھرنے میں آسانی ہوگی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ برکتیں کیا ہیں مگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمان دنیا میں آنے والے تھے ان کی آمد سے پہلے ان کی برکتیں دنیا میں ظاہر ہونے لکھیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ کے دستور کے مطابق دہاز کی عورتیں آتی تھی اور وہاں سے بچوں کو لے جاتی تھی ان کی پرورش دیتی تھی اور پھر اس قضاء ان کو انعام لیا جاتا تھا بلو ساتھ قبیلہ کی بہت ساری عورتیں چلی کہ ہم اپنے لیے مکہ مکرمہ سے بچے لے کے آئیں چنانچہ ایک بیدی جس کا نام حلیمہ بنو ساتھ قبیلہ سے تعلق رکھنے کے جیسے حلیمہ ساتھ یا کہلاتی وہ بھی اتنی سواری کے سواروں کے چل پڑی ان کی سواری کمزور تھی گھر میں ذرا عرض کی تنگی تھی چند بکریاں تھیں وہ بھی کمزور چکی تھی دور بھی پورا نہیں لیتی تھی اور وہ اس امید سے نکل پڑی کہ مجھے کوئی بچہ اچھا مل جائے اس کی تربیت کروں گی پرویش کروں گی پھر اس کے والد میرے لیے بہت سارا اینام دیں گے تو کچھ میری گزران میں آسانی مل جائے مگر رابطے نہیں دوسری عورتوں کی سواریاں آگے نکل گئی ان کی سواری پیچھے رہ گئی اب بنا چیا کہ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے رعوصہ عمراء کے بچے تھے وہ ان عورتوں نے گودوں میں اٹھا لی جو عورت نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آتی تو وہ سنتی کہ آپ تو یتین ہیں آپ کے والد دنیا سے پردہ بھرما چکے تو وہ سوچتی کہ اس بچے کو پالنے پر مجھے کچھ نہیں ملے گا تو وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلی جا اب حلیمہ خادلیہ جبائی تو ان کے پاس نبی علیہ السلام کا جو آیت کا ان کے دل میں سنال آیا وہ بچہ یتین ہے میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس کی شکر صورت کہتی ہے حدیث پاس میں آتا ہے جیسے ہی انہوں نے چادر اکاری آپ لیٹیوریشنز پر چادر آئی جیسے اس نے چادر ہتائی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں گھولی ہیں اور ان کو دیکھ کر مسکرائے حلیمہ خادلیہ فرماتی ہے آپ کی مسکراہت نے میرے دل کو مو دیا میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو زیادہ نہیں ملیں گے لیکن اس بچے کی مسکراہتیں تیری زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیں گی میں نے بے اختیار بچے کو اٹھایا آپ سے خیلی سے بکا لیے میں نے اتنے خامن کو بتایا اس نے بھی کہا بہت اچھا کہنا کہ ہم اس بچے کو لے کر واپس چلنے لگے اب ہوا کیا کہ حلیمہ صاحبیہ نے بچے کو گوھر دلیا ہوا ہے تو ان کے لیے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں جب وہ بیٹھ گئیں تو وہ خود اس کے آگے بیٹھے تاکہ سواری کو لے کر چلیں لیکن جیسے ہی آگے بیٹھے ہیں سواری چلنے سے انبار کر لیں رستی کھیچتے ہیں مہار کھیچتے ہیں کو مارتے بھی ہیں اس میں کا نام نہیں لے دی پریشانی میں نیچے اترے تو سواری اس کے چلنے کے لیے سیاہ پھر بٹھایا آپ خود اوپر بیٹھے اس پر قوابی نہیں چلتی جب دوچاب مستدہ ایسا کیا تو بڑے پریشان ہوئے جن میں سوار آیا کہیں دیکھ حلیمہ تو آگے بیٹھ میں پیشے بیٹھا ہوں جب حلیمہ صاحبیہ کو آگے بٹھایا نبی علیہ السلام سب سے آگے آگئے حلیمہ صاحبیہ آگئی تک سے ان کے خاند بیٹھے تو سواری میں اسی وقت اس پر اللہ تعالی نے تکلا دیا یہ پوری کائنات کے صدر نشین ہیں تم ان کو اپنی پیش کے پیش دکھا کر کے صدر پر کر سکتے ہیں چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے اتنا تیز بھاگی کہ دوسری سواریوں سے آگے نہیں کل گئی اب وہ آپ کے دوسری لگی حلیمہ تُو نے اپنی سواری بدل لی تیری سواری تو بڑی کمزور سستر افتار تھی اب تو تیز بھاگی دا رہی ہے تو سواری بدل کے آئی تو حلیمہ صادیہ نے کہا میں سواری تو بدل کے نہیں آئی سواری کے اُتر میں سوار بدل کے آئی ان کی برکت حسنہ حلیمہ صادیہ تھا دن بھوڑ گیا تھا جان گیا تھا کہ یہ بچہ برکتوں والا ہے ان کو قدم قدم سے برکتے نظر آ رہی تھی چنانچہ وہ جب اپنے گھر میں واپس آئیں جا دیکھتی ہے کہ ان کی مریل بسم کی جو بکریہ تھی اس کے خن بھی دوسر سے بھرے ہوئے سب گھر والوں نے دوسر گیا اب پورے گھر کے اندر ایک بہار آگئے روزانہ بکریوں کے خن دوسر سے بھرے ہوئے وہ خود بھی پیچے اور اگر بھی پلاتے ہمسائے کی عورتیں جب یہ سماشہ دیکھیں تو وہ آکے پوشنی حلیمہ صادیہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتی ہو ہمیں بھی وہ جگہ بتاؤ ہم اسی چلاگاہ میں بکریوں چرائیں گے وہ اپنی بکریوں کو وہاں بھیجتے تو ان کی بکریوں کے سنوں میں دور نہ ہوتا اور حلیمہ صادیہ کی بکریوں کے دور سنوں سے بھرے ہوئے سن دور سے بھرے ہوئے تو عجید برکتیں ظاہر ہو رہی تھی اس گھر میں حلیمہ صادیہ کی ایک بیٹی تھی ان کا نام تھا شیمہ شیمہ یہ نبی علیہ السلام اسلام کی رضائی بہن بلتی وہی نبی علیہ السلام کی شلوت کرتی تھی انخواہ کے آپ کو کلاسی تھی جیسے بڑی بہنیں کھوٹے بھائیوں کو اٹھایا کرتی ہیں ایک دن حلیمہ نے اپنی بیٹی سے کہا شیمہ دیر ہو گئی اپنی بکریوں کو لے کے تلو شیمہ کہنے لگا کہ ہمی میں اکیلی ہوں بکریوں جاد ہیں میں سارا دن ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں مجھ اکیلی سے بھیجے ماں نے کہا بیٹا اور کوئی دھر میں ہے نہیں جس کو میں بھیجوں تمہیں یہ کام کرنے وہ کہنے لگی اممہ اچھا میں یہ کام کروں گی مگر میرے اس بھائی کو میرے ساتھ بھیجی گی نبی علیہ السلام دودھ بیٹھنے سے اٹھوٹے تھے چلتے بھی نہیں تھے گھوزنے اٹھانے والے تھے ماں ایران نہیں کہنے لگی شیمہ کیا کہہ رہی ہو بچے کو سنبھال لگی جب بکریوں کو سنبھال لگی وہ کہنے لگی اممی میں بکریوں کو سنبھال لوں گی اسے ساتھ بھیجیں وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں اچھے بھیجتی شیمہ پیچھے اچھ کے بیٹھ کہ اممہ اگر آپ بھیجیں گی تو مجھ سے بکریوں نہیں سبھلتی میں بیٹھ جاؤ گی اب ماں نے سوچا کہ یہ بات کیا ہے کہ بچے کو بھی لے جاؤ گی بکریوں بھی سنبھال لگی تو شیمہ نے جواب دیا کہنے لگمی ایک مرتبہ میں اسے ساتھ لے کر گئی تھی میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بکریوں نے چر کے اپنا پیٹھ بھر لیا پھر جہاں کر میں اپنے بھائی کو گوز میں لے کر بیٹھی تھی سارے کی ساری بکریوں میرے گرد آ کر بیٹھ گئیں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی میری بکریوں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی ہم تب بیٹھ کے محبوب کی زیارت کرتے ہیں اس کی حکم جمال کو دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ حرم اللہ علیہ وسلم یا حسن جمال اتا سی آتا سیدہ جو سیدی کا دنانہ فرماتی ہیں ذلعہ کہا تُو نے یوکب علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی امیلہ ساتھی حضرت تُو میرے آنکھا کو دیکھتی اپنے دل کے سپڑے کر دیکھتی اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن جمال حسان نے حسن جمال فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِقِنْ لِسَاعُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِّنْ خُلِّ عَيْنِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاعُ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین دنیا میں کبھی کسی آنکھ میں دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ خوب کر کبھی کسی آنکھ میں تو بچہ جنا نہیں اور اے آقا آپ اس طرح بے اید دنیا میں پیدا ہوئے جیسے کہ آپ اپنی مرکی سے دنیا میں پیدا ہوئے مرکی وہ حکم جوال جیسے لے کرتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ حکم جوال لکھا ہے اللہ اے چہرائے جیوائے تو رسکے بھتانے آدھری ہر چند تک تک نیک و نم در حسنے دا بالا تری آپا کہا جرکی دام میرے بھتان ورزی دام بکیار خوبہ دی دام اما تکیزے دیگر آپ کا حکم جمال آئی جسا نبیر اسلام نے اشارت فرمایا میرے بھائی جو خوب صدیر سے اور میں ملی ہوں سبی کہتے ہیں دورے چیزے کو جس کا رنگ بہت دورا ہو اس کو سبی کہتے ہیں رنگ دورا ہونا اور کیج ہے نقش نین کا خوبصورت ہونا یہ اور کیج ہے لیکن ملی کہتے ہیں جس کا نمتین چہرہ ہو ایک طفعہ دنہ دیکھے ایک طفعہ دیکھتے بغیر چین نہ آئے جس میں کشش ہو جو دلوں کو کھینکیے جس کو جعب نظر کہتے ہیں کہ بندہ موتا سنوے وغیر رہی ہی کتتا اس کو عربی اس کو اردو میں نمتین چہرہ کہتے ہیں نبیر اسلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں اور نبیر اسلام کو اللہ نے وہ حسن و جواب لیا تھا کہ جو چہرہ آپ کا ایک مرتبہ اجنہ چہرہ مبارک ایک لیتا تھا بس پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں صحابہ کرام کی جماعت نبیر اسلام کے اشعاب کی جماعت تو نبیر اسلام کو اللہ نے آتا اس نے جماعت آئے صحی اللہ صدیقہ دلانہ فرماتی ہے کہ میں نے نبیر اسلام اسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیات دیکھی جو میں نے مدینہ کی شواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی آنکھوں میں وہ حیات چہرے پر وہ نور تھا ایک نظر پر کسی انسان اپنا دل دے گئے اللہ جناعت ایک تابی نبیر اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں کچھ پتر کی بات کہ رخ ایسا تھا کہ نبیر اسلام تشریف فرمائے اور آپ کے پیچھے قابلی کا چاند آسمان پر ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ میں نبیر اسلام کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی میں اس چاند کو دیکھتا کبھی چہرے انور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا میں چھوڑی دیر دونوں طرف دیکھتا رہا دیکھتا رہا دل آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند دنیا تیرے حکم جوال کے تنگرے کرتی ہے لیکن ہمارے عرب کا چاند تو سجد بھی زیادہ تلطور ہے چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند کے موپے چھائیاں میرے مدنی کا پہرہ آتا ہے اللہ رب العزت نے وہ حکم جوال عطا کر دیا نازاں ہیں جس پہ حکم وہ حکم رسول ہے حکم تو بھی ناز ہے نازاں ہیں جس پہ حکم وہ حکم رسول ہے یہ کہتا شاہ تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق یہاں پڑ کے برچلو تہبا کے رابطے کا تو کچا بھی پھول ہے نبی علیہ السلام تو اللہ نے وہ حکم جوال لگا اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ بعض صحابے سے تھے جنہوں نے یہ قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو آنکھیں اس وقت کھولیں گے جب ہماری سب سے تہلی نگاہیں نبی علیہ السلام کے شہرے انور پر پڑے حیران ہوتے ہیں انہوں نے یہ قسمیں کیسے کھری کی ہوئی چنانچہ یہ اٹھنے کے بعد آنکھ نہیں کھرتے تھے چنانچہ ان کو پکڑ کے لے کے آتا نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے اور آنکھ کھٹتے اور شہرے انور پر سب سے پہلی نظر آتے کتابوں نے ہی چاہتے بعض صحابہ رابطوں گھروں میں ہوتے تو نبی علیہ السلام کیلئے اداع ہو جاتے اپنے گھروں سے آتے اور نبی علیہ السلام کے حجر مبارک کے باہر کھریو سے اور بھنٹوں کو بیٹھتے رہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام کرنا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان گھوٹنا چاہتے اور محبوب کے جسمِ اتھر سے خوشبو آتی تھا چنانچہ انہ سر جلانوں اس بات کے راوی ہیں وہ فرناتے ہیں مَا شَمَمْتُ مِسْقَمْ وَلَا أَنْبَرَتَ اللہ کی قسم میں نے کبھی مُسْق اور انبر کو نہیں کھوں گا مگر نبی علیہ السلام کے جسمِ مبارک کی خوشبو اس کے بھی زیادہ ہوا تھے انہیں صلی اللہ علیہ السلام نے صحابی ہے مجھ چھوٹے بچوں کو بھیٹی تھی اور نبی علیہ السلام کے جسمِ مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو شیشی میں جمع کرواتی تھی ان ستروں کو اس مرسلہ علیہ السلام خیلولہ کرتے ہوئے تو آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ فسینہ جمع کر رہے ہیں پوچھا کیا کر رہے ہو امینے کا آئے خوشبایا جی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے اس مبارک فسینے کو جب خوشبو میں گانتے ہیں اس خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے کرتے ہیں ایک صحابی آجن میں اے اللہ کے نبی میں بیٹی کی سانی کرنا چاہتا ہو حضر اسلام نے اور چیزوں کا انسلام تو فرما دیا اور فرمایا کہ خوشبو کے لیے یہ فسینے کے قطرے لے جاؤ وہ نبی اسلام کے فسینہ کے مبارک کے قطرے لے کر آیا اور اس گھر کے اندر اس نے خوشبو کے لیے استعمال کیے اور اس بچی کو بھی لگانے کے لیے دیئے اُس گھر میں سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی حدثہ کے لوگوں میں خوشبو والوں کا گھر اُس کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر نبی اسلام چنانے سے جس طرح سے لکتے سے وہ فضا موت کر ہو جاتی تھی صحابہ قرام کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے نبی اسلام کو دیکھو مات جھننا ہوتا ہم رابطے کی خوشبو سے نبی اسلام کے جانے کا اندازہ اگا لیتا تھا ایسا ہے جس میں حرصہ حکم خوشبو تھا حسن جہان ایسا تھا اللہ اکبر قدیرہ صلی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و جمال کو عطا کیا کہتا حق و جمال دنیا میں کسی کو لگا اس لیے تحصیل دادری کے لانا تمہتی ہیں لَنَا شَمْشُمْ وَلِنْ آفَاقِ شَمْشُمْ کیا تھا اے آسمان ایک تیرا بھی چاند ہے اور ایک میرا بھی چاند ہے آسمان تیرا چاند تو صبح کو تلوی ہوتا ہے اور میرا چاند پیشا کے بعد تو ہی ہوتا ہے اور اے آسمان کہ چاند تو کسی زنیہ کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے اور میرے چاند کی روشنی تمام سائناک کے آلم کو اپنے نور سے مرور دیکھتا ہے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ ورزت نے یوں مہربانی حاجب جیل صلی اللہ علیہ ورزت نے نبی رجلہ السلام کے یوں حثن جمال اطافا ہے کہ اللہ علیہ ورزت نے اپنے محبوب کو جمال اطافا ہے اس شہرِ انور کا کیا کہنا ہے کہ جس کو اللہ حضرت ورزت محبت کی نظر میں دیکھتے تھے قرآن مجید نے فرمایا حد نرات تقلب ورحقہ فستغا اے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اس پر کھن محبت کے ساتھ آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے اللہ آپ کے جسم مبارک کے مختلف آزا کے ساتھ جرے قرآن مجید تو حسن جمال کی بات ہو رہی تھی نبی علیہ ورزت نے ایسا جمال اطافیا تو اس جمال کے تفکرے آج کتابوں میں پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا اس لئے صحابہ کرام آپ نسلم کے اشتاق کے اچھا یہ دیپ بات ہے یہ بازر میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے انسانوں کے ہی محبوب نہیں نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے یہ نفتہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے کائنات کی ہر چیز یہ تو نبی علیہ السلام سے محبوب ہر چیز جمادات تو محبوب کل جہاں ہے چنانچہ ہزی سے بات میں آتا ہے صحیحہ صدیق اکبرلانوں کے گھر دو پتھر کے نبی علیہ السلام جب کوئی تشیف لاتے تو ان میں سے ایک پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کیا گئے جاتا جب نبی علیہ السلام تشیف لاتے وہ پتھر سلام کرتا اور دوسرا پتھر اس پر نبی علیہ السلام تکریہ لگا کر بھیتے سے اس کا نام متقاہ تھا ایک کا نام متقل نہیں تھا اب گئیے کہ پتھر بھی اللہ سے محبوب کو سلام کرتے ہیں نباتات جمادات کو نبی علیہ السلام سے محبت نباتات کو محبت ہے ناچہ ہی سے پاس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی ویرانے کی تشیف لے جاتے تو راستے کے درخت نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے نباتات کو محبت ہے اور یہ واقعہ تو آپ نے سنی لیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جنہ کا خطبہ دیتے تھے اور ایک خجور کا تنہہ تھا تبھی کبھی اس وقت سہارا میں انگیہ کرتے تھے تمیم دارینا نے جب اسلام قبول کر کے آئے تو انہوں نے مسئل نبی میں مبردنوا دیا نبی علیہ السلام اگلی مرسوہ مبرد پر سڑیو کا خطبہ دینے لگے شاہر اکرام کہتے ہیں ہم نے رونی کی آواق سنی یہ ایسے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے ذرا تبچھو کی تو محسوس ہوا کہ وہ خجور کا تنہہ رو رہا تھا جس کے ساتھ نبی علیہ السلام سیکھ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام محسوس فرمایا آپ نکے اکرے اس کے پاس آئے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا جس طرح چھوٹے دھکیے کو مات کتلی دے وہ سسکیاں لے لے کر چپ ہو جاتا ہے اس طرح وہ خجور کا تنہہ سسکیاں لے لے کر چپ ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ دات کو بھی محفط نبسات کو بھی محفط نبی علیہ السلام کے ساتھ خیوانہ کو بھی محفط خیوانہ کو بھی محفط چنانچہ بین ن pattی رہتا ہوا کہ اوٹر نے نبی علیہ السلام کو علیہ السلام کیا ایسا بھی ہوا کہ جب نبی علیہ السلام م neighboring جانگروں کو قربان کرنا تھا تو آپ نے ستر روح پربان کرنا تھے جب وہ اونٹ لائے گئے حدیث پاس میں آتا ہے ان اونٹوں نے جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ اونٹ ایک دھوپے سے آگے بڑھنے میں کوشش کرنے لگے اور اپنی گنگرے دیکھ کرنے لگے اہلا کے محبوب کہتے ہیں میری برزن تو تم ان پرزانی ہے ہیوانات کو محبت ہے نباتات کو محبت ہے جمعات کو محبت ہے اور انسان کو بھی لاکھر انسان اور انسانوں میں بھی جمعاتوں کو محبت بچوں کو محبت بودوں کو محبت مردوں کو محبت اوٹوں کو محبت تو نبیل اسلام کے ساتھ کب کو محبت ہے اس لیے نبیل اسلام محبوب کل جہاں ہے محبوب کل جہاں صحابہ کو کیسی محبت تھی محان اللہ حدیث پاک سے آتا ہے کہ بچوں کو محبت تھی نبیل اسلام کے ساتھ بچوں کو محبت تھی ایک مقتبہ نے اسلام کی نماز کے لیے تجیب میں جانے لگے دیکھا کہ رابطے میں ست بچے کھیل رہے ہیں بچے نے جب دیکھا تو انہوں نے اسلام عرض کیا تھیلتا میں اداف رہتا ہوں نبیل اسلام ترمان لگے اچھا اگر تمہارے باپ نہیں تو آؤ تمہیں میں اپنے بھر میں چلتا ہوں تیار کرتا ہوں اس لیے کہ میں تمہارے باپ تھی مانے لوں وہ بچہ بڑا سسو کی کھڑا ہو گیا نبیل اسلام سے لے گے اپنے گھر تشیف لائے جب گھر آئے تو آپ نے سنگزہ کسی کلاموں کو آواز بھی فرمایا ہمیرا اے اللہ کے رسول میں حاضروں فرمایا کہ یہ چھتہ بچہ ہے تم اس کو نہلاؤ اور اس کو جز جیس کے لئے قیار کر دو تیناسیوں چھٹے بچے کو نہلا دیا گیا نبیل اسلام نے اپنی چادر کا ایک کتڑا تاکا اور اس کو تہبن ماننے کے لئے دیا اس نے کچھ لپیٹ بھی دیا جب تو دماث میں ہکٹ گیا تو اس کے سر پہ تھیل لگایا گیا اس کی آؤتوں میں سرمہ ڈالا گیا اور وہ بڑا اس کے اقوالوں میں کند کی گئی خوشبو لگائی گئی وہ بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج مجھے عید کی نماغ کے لئے تیار کر دیا گیا اب وہ بچہ آپ کے ساتھ جلنا چاہتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نیچے بیٹھ لے آپ نے فرمایا کسی جقین ہے تو تو آج پیدر چل کے نہیں آج میرے کندوں کے اُسر سوارے کر جائے چنانچہ وہ بچہ نبی اسلام کے مبارک سندوں کے اُسر سوار ہو گیا اور آپ اس کو لے کر اسی آلت میں باہت تشید لائے اب جب وہاں سے گزرے جہاں وہ بچے چہم رہے تھے تو بچوں نے دیکھا تھوڑی جیسے کہلے یہ مغموم تھا ایک طرف دیکھا ہوا تھا ابھی نبی اسلام کے مبارک سندوں کے سوار ہو کے نہا کے آ رہا ہے تو وہ بڑے حرام ہوئے اتنے میں اس بچے نے کہا کہ دیکھو مجھے نبی اسلام کے دھر میں نہلایا گیا تیار کیا گیا اور مجھے اسے کپڑے سہنائے گئے اللہ کے نبی مجھے عید کی نماز کے لئے لے کے جا رہے ہیں جب اس بچے نے یہ کہا تو یہ جو کھیلنے والے بچے تھے ان بچے ایک بچے نے کھنجی سانس لی اور کہنے لگا سعاش میں یتیم ہوتا اور اللہ کے نبی آج مجھے بھی اپنے کندوں پر سوار پر مالک سکان اللہ سعاش میں یتیم ہوتا اور اللہ کے محبور مجھے اسے کندوں پر سوار پر جائے نبی اسلام اسے بچے کو لے کر نبی میں تشریف لائے جب آپ منبر کے اوپر پڑے تو وہ بچہ نیتے پہنے لگا حدیث ساتھ میں آتے آپ نے سنگایا نہیں تو نیتے نہیں پہنے گا جہاں آپ تشریف فرما تھے آپ نے یتیم بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس کے سر پر تشکت رکھا اور فرمایا کہ جو یتیم بچے کی پفالت کرے یا محبت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر چتت کا ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیتے جتنے بالوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیتیوں کے نام آمال میں اطاف کروا دیں گے تو بچوں پر یہ نفقات اسلام کے ساتھ ایسی محبت حیران ہے صحیح احمد رضی اللہ تعالیٰ صدیق فرانو کی بڑی بیٹی آئیسہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی جہن جو بیٹیت کے موقع پر صحیح احمد صدیق فرانو چلے تو آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی کی چھوٹی ہے ہم کارے طور میں رہیں گے ایک دو دن تو وہاں میں کھانا پہنچا لینا کیونکہ تم چھوٹی ہو کچھیں کو اتنا تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا چنانچہ صدیق احمد 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 رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ چہرہ مقمون ہے ماتے کے اوپر چور بھی لگی ہوئی ہے تو نبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد سجھے کیا ہوا تو آج بڑی زمزدہ معلوم ہوتی ہے وہ پہلے تو شکر رہی پھر رکھ کرنے لگی اے لہا کے نبی کل جب میں آپ کو خانہ دے کر واپر جاری تھی راستے نے مجھے ابو جہل مل گیا اب ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا کہہ لگا ابو بکر کی بیٹی تجھے پتہ ہوگا کہ تمہارے تغمبر اسلام کہاں ہیں بتاؤ تمہیں پتہ ہے اے لکہ ربی میرے پتہ بتا لیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے اللہ سے محبوب کہاں ہیں اس نے کہا تمہیں بتا کے وہ کہاں ہیں میں نے کہا تمہیں نے ہر گرنی بتاؤں گی اے لکہ ربی اس نے مجھے دھمکایا اس نے مجھے ڈانٹا اس نے کہا میں سب تکلیف دوں گا تدا دوں گا تمہیں پتہ ہی کروں گا میں نے کہا جو مرضی کر میں کر لے میں نبی اسلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گی سناسی اچانک ایک زورتار خپڑ میرے سکرے سے لگایا اللہ کے نبی میں نیچے جا کر گری میرا ماں کا سیطان یہ لگا اونہ گیا میں اُس پر کڑی ہوئی اُس نے مجھے بالوں سے مدھوٹی سے پکڑ لیا کہہ لگا اتماع تجھے چاہ سے وار دوں گا بتا تمہارے سے اغمبر کہا ہے اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ ابو جہل میری جان کو تیرے حوالے لگر میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے کیونکہ بچوں کو اتنی محبت میری جان کو تیرے حوالے میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے بچوں کو اتنا پیار تھا جوانوں کو اتنی محبت چلا کے ایک صحابی اہد کے میدان میں ذکنی ہو گئے ان کے قضم ان کو ملے انہوں نے پوچھا بھئی تیری زندگی کی کوئی خائص ہو تو بتا دے انہوں نے کہا جی ایک ہی جمعنا ہے کہ نبی اسلام کے قدموں میں ایک مرتبہ حاضری نصیب ہو جائے کیونکہ ایک صحابی نے سکنی حالت میں ان کو اپنے کندے پر اٹھایا اور لے کر چل پڑے ایک لگا نبی اسلام چسان سے اوپر تشریف کرواتے اور آپ نے اپنے دونوں تانگیں عبارت لیچے لکھائی ہوئی تھی وہ صحابی کو لے کر پہنچے اور انہوں نے جا کر اس کو زمین پر قدم سکھائے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تمہارے سامنے ہیں جیتے انہوں نے کہا اس لقمی صحابی جو دہوشی کے قیمت سے ان کے جسم میں فتنیں کہا کے طاقت آگئی ہر کھو نہیں نبی اسلام کے شہر انور کو دیکھا اور آپ کے قدموں میں گر کر انہوں نے جان دے دی کسی نے اس کو یوں کہا نکل جائے دم پیرے قدموں کے لیچے یہی ہے سمنہ یہی آجور ہے اور کسی اور شائر نے اس کو ایک اور انداز سے کہا اس نے کہا کہ وہ زبان ہار سے یوں کہہ رہے تھے آقا تیری میراج کہ تُو لاحق لم تک پہنچا آقا تیری میراج کہ تُو لاحق لم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لاحق لم تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدم تک پہنچا نوجوانوں کو ایسی محبت اللہ سناسک نوجوان تاویی اتنی گھر سے آتے ہیں بڑے مقموم ہیں ایلہ کا نبی یہاں آپ کو جردی دل اداف ہوتا ہے آپ کی حدمت میں حاضر ہوتی ہیں آپ کے دیگار سے آنکھیں پھلی کر لیتی ہیں ایلہ کا نبی جنت میں آپ کو اوچھے درجوں میں ہوں گے اور ہم گئے بھی تو نیچے درجے میں ہوں گے ایلہ کا نبی اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو پھر بتائیے کہ جنت میں کیا مزا آئے اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ یہ بات پوچھنے کے لیے آئے کہ اگر وہاں آپ کا دیدار نہ کر کھے تو پھر انہیں جنت میں کیا مزا آئے گا نبی نے اس کا اطلاعہ چکے دھن کر رہو جو گے اس نے جنہیں جنہیں اطلاعہ پر رام لے کر آئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہے اَلْمَرْ اُمَا عَمَنْ اَحَبَّا نبی نے اسلام میں یہ فرمان صحابہ کا تنا دیا کہ جنت میں بندہ اُسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو سن کر جتنی خوشی ہمیں ہوئی جتنی صوبی حدیث کو سننے سے ہمیں ایسی خوشی آسل نہیں ہوئی یہ انڈوسمنٹ کی کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں ذریعہ السلام کے خدمور کے قیامت کے دل پر مل جائے تو صحابہ کے رجی کب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ قیامت ملے گے اسلام کا طاقت پر کوئی ہو جائے آپ کے خدموں میں جگہ ہو جائے تو جوانوں کا یہ حال اللہ ایک تعوی ہے ایک تعوی ہے سشیف فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جس نے جس سے کوئی زیادتی کی ہو وہ دنیا میں اس کو بدلہ دے دے اپنا حساب تمیٹ لے اور پھر فرمایا اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بھی بدلہ لے لے اب آتا نہیں یہ فرمایا اور غلام خامنے ہیں تو کون ضرورت کرتا ایک تعویٰ پڑے ہوگی اے لہا کہ نبی مجھے ایک مرتبہ تکلیف پہنچی تھی اور میں بدلہ لے رہا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ کہتے اے لہا کہ نبی جہاد کی صفوں میں کڑے تھے آپ سب پیزی کروا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاکھی تھی تو وہ لاکھی آپ نے میری پشت پر لگائی کہ آگے ہو جاؤ تو وہ لاکھی مجھے سبھی تھی اور میں یہ تکلیف ہوئی تھی تو یہ بدلہ مجھے آپ کے لے میں نبی علیہ السلام بنوانے کے بہت اچھا میں اس کے لیے تیار ہوں نبی علیہ السلام نے اپنی لاکھی اس کے ہاتھ میں لے دی اور خود تیار ہو گئے اب ابو بکر عمر حیران ہے یہ عاشق قادق یہ غلام یہ اپنی جان کی ناظر میں محالا یہ نبی علیہ السلام سے بدلہ جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے تیار اور نبی علیہ السلام بدلہ دینے کے لیے تیار اب بکر عمر کا بک چلتا تو وہ کہتے کہ نبی علیہ السلام سے بدلہ نہ لو ابو بکر کی جان حاضر ہو عمر کی جان حاضر ہے مگر چاہ کرتے کہ نبی علیہ السلام فرمان لگے کہ نہیں مجھ سے تک بھی پہنچی تو بدلہ بھی مجھ سے لے لیں وہ صاحبی یہ سن کر کہنے لگی ایلا کہ نبی جب آپ نے وہ لکڑی میرے جسم پر لگائی تھی تو میری سہدن تو تھی میرے اوپر کپڑا کوئی نہیں تھا کرتا نہیں تھا اور آپ نے تو کرتا بھی پہنے ہوئے نبیر اسلام فرمانے لگے اچھا میں اپنا کرتا ہٹا دیتا ہوں چنہ سے نبیر اسلام نے اپنی کچھ مبارک پر کرتا ہٹایا اتمایا کہ تم اپنا بدلہ لے لو جب کچھ مبارک ہٹا اس صحابی نے اس شدی کو تو ایک طرف رکھ دیا آگے بڑھ کر نبیر اسلام کی مہر مبارک کو بھوکہ دے کر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیدے لگا لیا کہ اللہ کے نبی مطلعہ کو سمننا کی کبھی آپ کی مہر مبارک کو بھوکہ دینے کی تابق نصیب ہو کوئی بھوکہ نہیں لیتا تھا آج جب آپ نے بھرمایا مجھ سے بدلہ لے لو میرے جسموں کو سوچا تیرے جب میرے مخت جا گئی تھے تجھے اللہ نے موقع دیا اے اللہ کے لگی بہنہ کا آپ کی مہر مبارک کو بھوکہ دینے کا ورنہ غلام کو تحضی رہت ہے آپ سے ہی اپنے بلے کا دعوت صحابہ بہنے کھونتے ایسی محبت سے ان کو لگیر اسلام اسلام تجھے سب اس شعب کا دولت اس شعب کی ایک جماعت کی جو کہ بڑے سب کے سب نے میرے اسلام اسلام کے ساتھ سب کی محبت سکنے والے ایسی محبت تھی کہ جب نبیل اسلام کی دنیا سے جو وفاق پانے کی خبر تھی تو ایک کعبی جو کام کر رہے تھے حیثوں میں ان کو پہنچی تو وہ فیس میں ہی روح آنے لگے اے اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ آپ سے محبوب تجھگار کیا جاتا اب آج جو پردہ پرماسکے اللہ مجھے بینائی کی کیا ذرمت ہے اس کو واپس لے لی یہ دعا قبول ہوئی اللہ نے ان کی بینائی محبت دی اللہ ایسی محبت تھی صحابہ حیران ہوتی ہیں جان خدا کرنے والے مردوں کو بھی چی آسوں کو بھی چی چنانچہ حریف سے بات میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت ویدان میں یہ آواب لگ گئی کہ نبی اسلام صحیح ہو گئے تو مدینہ کی ایک عورت تھی انکاریا انہیں امارا لکھائی باز صحاب باز رواب لے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک میں خود تفقیم نہیں کرنے گی میں اس بات کو نہیں تفقیم کروں گی چنانچہ وہ اپنے گھر سنی کی نیلان اہد میں گئی ایک صحابی ملے ان سے پھولیسی ہیں ماں بالو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا دیجئے کیا حال ہے آپ کا انہوں نے سرمایا مجھے تو پتہ نہیں البتہ میں نے پیرے بیٹے کو خلا جگہ سہید ہوتے میں دیکھا اب جس عورت کو بیٹے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر ملے تو اس کے جسم میں حدلی کی لیر نہ ہو جاتی ہے مگر یہ عورت تک فیمت نہیں ہوتی اور آگے بڑھتی ہے روت میں تابع سے پوچھا باب آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں البتہ میں نے پیرے بھائی کو خلا جگہ سہید ہوتے دیکھا یہ چھت کا فیمت نہیں ہوتی آگے بڑھتی ہے بھی کسی اور سے فیمتی ہے ماب آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال انہوں نے کہا پتہ نہیں میں نے پیرے صور تو کھنا جگہ سہید پڑھے دیکھا ہے وہ جو ہے اس پر بھی چھتے وقت نہیں ہوتی اور آگے بڑھتی ہے چوفے سعودی سے کہ نگر اسلام سے بارے میں تکا دیجئے انہوں نے کہا کہ ان اسلام تو وہ سلام اگرہ سیطان پر تشید فرما ہے وہ آئیں نگر اسلام کے قریب اپنی سوالی سے اتر گئیں اور نگر اسلام کی جادر مبارک کا سونا پکڑ کر کہنے لگیں نبی علیہ السلام کا بھیدار کر لینے کے بعد یہ نے یہ دنیا کی سب مصیبتوں کو جھیلنا آسان ہو گیا چنانچہ نبی اسلام نے ایک منطقہ فرمایا صحابہ کو کے بیاد کی تیاریت ہو چنانچہ مدینہ سیدہ کے ہر گھر میں تیاری ہونے لگے ہر گھر میں تیاری ایک عورت ہے ان کے گھر میں جوٹ پیتا ماہ سو بچہ ہے چینوہ ہی نیکا اب وہ بچے کو گوز میں لے کہ بہت ہی رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے جب رونے لگی اور رو رو کر حلقان لی تو پھر اس کے خیلی اپنے بچے کو سینے سے لگایا وہ لے کر بچے زبجی میں حاضر لی اور اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کے مبارک گوز میں آکر لٹا دیا اور اب کرنے لگی اے اللہ کے نبی میرے اس بیٹے کو جہاد کیلئے قبول فرما دی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا جوٹی تیسہ بچہ یہ سکر کے کیسے جا سکتا ہے کرنے لگی اے اللہ کے نبی گھر میں کوئی درہ مرد نہیں میرے خاند پہلے کہید ہو چکے کوئی ہو کھو میں اسے تیار کر کے آپ کے سگمت کے لیے روانہ دیتی اب یہ بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بھر کا مرد ہے قبول کر با دیجئے ادھر سے اسرار ہے ادھر سے انکار ادھر سے اسرار ادھر سے انکار جب لوگ اسلام نے بار بار فرمایا کہ یہ بچہ کیسے جہاد کر سکتا ہے تو وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے لگی ایک بچے کو قبول کر لیجئے اور کسی ایسے یک جاہد کو دے دیجئے کہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو تاکہ جب وہ مجاہد دشمنٹ سے لڑنے کے لیے جائے اور سامنے سے تیروں کی بارشوں تو وہ مجاہد ان تیروں سے بچنے کے لیے میرے تیٹے کو آگے کر دے میرا بیٹا دشمنٹ کے تیروں کو روکنے کے کام آتے ہیں خیران لوگ کے کیسی محبتیں تھی ان کو لوگی لیت قاسل صلاح اللہ کی ناکہ جب جب اللہ صلاح اسلام نے پردہ فرما دیا تو دلال علامہ جنبی اسلام کی مؤذن تھے انہوں نے سوچا اب میں یہاں آزام دوں گا پہلے کو آزام دیتا تھا اور نبی علیہ السلام اسلام کا ریدار بھی تاکہ کیا کرتا تھا اب نبی علیہ السلام کو ہے نہیں تو اکیئے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں انہیں کے شام چلے گئے اور وہاں جاتے رہنے لگے اس سر سے پہ بات کئی سالوں کے بعد وہاں نے خواب دیکھا نبی علیہ السلام کا ریدار نصیب ہوا محبوب نے فرمایا دلال یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم سے ملاقات کے لئے تم آتے ہی رہی جب آنسو نہیں اُس پر اپنی بھئی بھی سے کہنے لگے کہ میں ابھی سفر کے لئے روانہ ہو رہا ہوں سناسے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے مدینہ تیبا مہتے آقا کے حدمت میں آ کر سلام پیشتیئے جب نماق نمک ہوا لوگوں نے فرمایت کی کہ دلال اللہ تعالیٰوں سے کہ آپ آزام دے دیجئے آپ نے پہلے انکار فرمایا کہ مجھ میں حمد نہیں میں آزام کرتا تھا محبوب کا دیدار کیا کرتا تھا آج محبوب کا شہرہ کاملے نہیں ہوگا میں آزام نہیں دے تکوں گا پھر حسنوں تیم پشیف لائے دونوں شہزادوں نے آکت پرمایت کی شہزادوں کی فرمایت ایسی تھی انکار نہ کر سکے چلا کی آزام دینے لگے جب آزام کی آواب شروع ہوئی تو مدینہ طیبہ کے مرد و عوضوں کی کاموں میں باہر پاک گھنجے جو نگر اسلام کے مبارک زبانے میں زندگی میں گھنجا کرتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد بھی پریشان ہو کر باہر آگئے اور عوضیں اپنے پرچے لے کر وہ بھی باہر آگئی معلوم کرنے جائیے کہ یہ بلال کی آواز کہتے آگئی ایسے پانوں کے بعد جب بچے نبی کے قریب پہنچے نجمہ لگ گیا پھر دونے لگ گئی عورتیں نبی علیہ السلام کو جاب کر کے اتنے لیے ایک عورت نے شکر دکھے کو اٹھایا ہوا تھا وہ کی ماں سے پوچھ لے گا اماں بلال لانوں کو واپس آگئے ہیں بتاؤ نبی علیہ السلام جب واپس آئیں گے میں ان کا بھی گذار کرنا چاہتا ہوں دکھے کی بات کو مکرسل کر آتے دھارے مار کر رہنے لگ گئی یہ اُس شاکت مجموع تھا نبی علیہ السلام کی ایک ات تعلیم کو انہوں نے اپنی جسم کے اوپر لاغو کیا تھا سر کے پانوں سے لے کر پاؤں کے ناکھوں پر وہ نبی علیہ السلام کی سلمت سے اپنے آپ کو مضیل چکے تھے یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تیرت ہے اور آپ اس کو محبت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے عجبتی رہے اس کے شاہ مدینہ عجبتی رہے اس کے شاہ مدینہ یہی تو ہے اس کے حقیقی کا دینہ ہے معمول ان عشق سے جس کا دینہ اُسی کا ہے لرنا اُسی کا ہے دینہ کہنے والے نے کیا عجی بات کہی ہے کہ وزشیری سکنی ہے میرے مکی بدنی ہاں نگلہ وزشیری سکنی ہے میرے مکی بدنی تیرے ہوتوں تشنی ہے میرے مکی بدنی تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلن تیری چاہو بھی گھنی ہے میرے مکی بدنی تیرا تھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلن اور تیری چاہو بھی گھنی ہے میرے مکی بدنی جس کے قدرت میں تیرے بعد سے ایسی تصمیر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی بدنی نسل درد تیری جات کے مقروج ہے ہم جو گنی ابن گنی ہے میرے مکی بدنی ستنی بات تو یہ کہ ہمارا انگ انگ نبی علیہ 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 کہ آپ نے اللہ رب العزت کی طرف جانے والا راستہ رکھایا اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنی علیہ 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 محبت 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 کرتا ہے پھر اس کا خود ہی ہوا کرتا ہے اس لئے یہ نابلہ جانت نہ ہو کہ اس محبت میں سچا کون ہے تو زندگی کو دیکھو جس کی زندگی میں نبیر اسلام کی مبارک سندھ کے نظر آئیں گی تو کہہ نام لیجئے کہ یہ نبیر اسلام کا سچا حاج ٹک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں اپنے محبوب کے اس شاپ میں شامل پرواہ دے ایک لطبہ نبیر اسلام تشریف پرواہ ہے صوبان نانو جو آپ کے غلام ہیں وہ قریب آئے انہوں نے دیکھا کہ نبیر اسلام دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے اس شاپ سے محبت کرنے والے احباب سے جلسی ملا دینا وزد صوبان نانو بڑے حیلال ہو گئے اجترین نبیر اے اللہ کے نبیر آپ کے صحابہ تب آپ کے عاشق ہیں آپ نے فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے اس شاپ سے ملا دینا اے اللہ کے نبیر یہ اس شاپ کون ہے نبیر اسلام نے فرمایا صوبان تمہارے دلوں میں بھی میری محبت ہے لیکن تم نے تو وہی جو اُسر سے ہوئے دیکھا تم نے جبریل اسلام کو آکے دیکھا تم نے بھی نہ بھی گار کیا تمہارے دلوں میں محبت تو ہونا ایک سفریزی بات ہے مگر صوبان میرے بات میری امت کے کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے دور کا دمانہ پایا ہوگا انہوں نے میرا دیدار بھی کیا ہوگا فقط کتابوں میں میرے تذکرے کھڑے ہوگے یہ اپنے علماء پر میرے بارے میں تذکرے سنیں گے اے صوبان ان کے دل میں میری ایسی محبت ہوگی کہ اگر انہیں موقع ملتا اپنی اولاد کو بیت کر وہ میرا دیدار کر لے کے وہ یہ صوبہ کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے میں ان کے لئے دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے اپنے ان احباب کے ساتھ جنگی ملا دینا اللہ کہے ہم بھی انہیں احبابیں سامن ہو جائیں جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کو خلاف کی کسی محبت دو اللہ تعالیٰ آقا بذراب سے یہاں آنا قبول کرمالے اور قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں حوض ایک آسر پر ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جامتا فرما دے راہ بذعوانا ان الحمدلیلہ ربنا عزیزی